تو یہ چیزیں یہ بھی کسی سائنس دان سے بات کرنے پڑے گی بارال جی سائنس این ٹیکنالوجی میں ترقی بہت ہو چکی ہے سان فرنسکو میں آئی فون اور دیکھر مصنوعات بنانے والی مشہور کمپنی ایپل نے ایپل واش سیریز سکس اپنی تقریب لانچ کر دی ہے اور اس تقریب میں جناب انہوں نے بتایا ہے کہ اس پار جو واش ہے اس میں صحت اور جسمانی بہتری پر زور دیتے ہوئے جدید فیچر شامل کیے گئے ہیں جن میں حساس اوکسی میٹر بھی موجود ہے تجزیہ کاروں نے اسے کوویٹ کی بابا کے تناظر میں ایک اہم اختراق قرار دے دیا ہے کیونکہ دنیا بھر میں جہاں ماسک سینٹائزرز کے ساتھ ساتھ خون میں اوکسیجن کی مگڈار ناپنے والے آلے جو ہے وہ دریافت ہو گئے ہیں وہی پر اوکسی میٹر کی شدید کلد بھی دیکھی گئی ہے اسی تقریب کے دنیا بھر میں دس لاکھ سے زائد افراد نے آن لائن بھی اس کو دیکھا ہے اور ایپل کمپنی کے مطابق گھڑی کے نیچے حساس سینسرز نصب ہیں جو خون کی رنگت دے کر صرف پندرہ سیکنڈ میں اوکسیجن کی درست مگدار ظاہر کرتا ہے اور یہ ایپل واش کے خواست میں ایک نمائی اضافہ ہے اس کے علاوہ یہ المونیم میں پیش کی جانے والی ایک پہلی ایپل واش ہے تاہم ساتھ مختلف اپنی پسندیدہ وچز آپ لے سکتے ہیں اور اسٹائل اور رنگوں میں آپ کو یہ دستیاب ہوگی جس میں مختلف جو ہے وہ کارٹونز کے حوالے سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس میں کلرز بھی اور کچھ ڈیزائنز بھی جو ہے وہ مختلف قسم کے ہیں اس کے سینسرز کام کرتے ہیں جو آپ کی بڑڈ سرکولیشن کو جو ہے وہ صحیح طور پر جو ہے وہ رکھتے ہیں دسپلی کی سطح پر آپ کو مجموعی جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ اضافہ بھی نظر آئے گا کچھ کلرنگ کا کسٹمائز اوتار بھی ہے اس میں اور اپنی شخصیت کے لحاظ سے آپ اس کو تبدیل بھی کر سکتے ہیں اب اگر آپ لڑکے ہیں تو آپ ایزا جو ہے وہ لڑکے اپنی جو ہے وہ فوٹو جو ہے اس پر لگا سکتے ہیں لڑکی ہیں تو آپ جو ہے وہ ایزا گرل جو ہے وہ اس کو یوز کر سکتی ہیں تو یہ ایپل واج میں بطور خاص صحت اور فٹنس کے نئے فیچر اس میں جو ہے وہ شامل کیے گئے ہیں اور یہ آپ کے لئے بہت 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 بہترین چیز ہے اس میں آئی فون 11 کا پروسس لگایا گیا ہے پروسیسر لگایا گیا ہے اور جس کے بعد 5 سیریز کے مقابلے میں اس کی کارکردگی 26 فیصد زیادہ ہو چکی ہے دوسری جانب اس میں 13 جپس لگائی گئی ہیں اور جو بہت بہترین کام کرتی ہیں ایپل واج 5 کے بعد جو ہے یہ ایپل واج 6 جو ہے وہ انٹرڈیوز کروا دی گئی ہے جس کا بہت بہترین کام ہے جو آپ کو جو ہے وہ صحت کے حوالے سے اور جسمانی طور پر فرنس کے حوالے سے جو بہت زیادہ جو اگائی دے سکتی ہے یہ تو تھی سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی کہ اب صرف جو ہے وہ ایپل فون ہی نہیں بلکہ ایپل واجس بھی جو ہے وہ آگئے ہیں ایپل واج 6 کی جو ہے وہ رنوائی تقریب بھی منکت ہو چکی ہے انٹرسٹنگ کچھ آپ کو بتاتے ہیں آپ کو بتا ہے کہ انٹرسٹنگ میں کچھ ڈیفرنٹ چیزیں ہوتی ہیں اور اس میں ہم کچھ ڈیفرنٹ چیزیں ہی نکال کے لاتے ہیں تو جناب زمین کی گولائی کے برابر پیدل چلنے والا 88 سالہ امریکی میسا چیو سیٹس اور یہ جو ایک امریکی انکل ہے 88 سال کے ان کو ڈاکٹر نے اس وقت یہ بات کہی تھی جب وہ پچاس کے عشرے میں تھے اور کئی بیماریوں کے شکار ہو چکے تھے اس وقت انہیں زیابتیز امراض قلب صحت کے دیگر مسائل لاحق تھے اور اس موقع پر ان کے ڈاکٹر نے بریٹ کو روزانہ تین میل چلنے کا مشورہ دیا تھا اس نصیحت کا ان پر ایسا اثر ہوا کہ 1988 میں وہ اگلے دن سے ہی پیدل چل پڑے اور چھڑی کی مدد سے چلنے پھرنے لگے رفتہ رفتہ ان کی یہ عادت بنتی گئی اور بہت جلد وہ پورے شہر کو پاؤں تلے گزار کے گزرنا شروع کر دیا جی انہوں نے اس کے بعد وہ ہر موسم میں پیدل چلتے بساوقات ایک دن میں دس دس میل بھی پیدل چلے ہیں اپنے سفر میں انہوں نے بہت جگہوں کی صفائی بھی کی کہیں سے فالتوسمان بھی جو ہے وہ اٹھا دیا اور اس کے بیچ میں سات ہزار ڈالر بھی وہ کما چکے ہیں اسی طرح یہ سفر تیہ کر چکے اور زمین بھی کہ کئی سفر جو ہے وہ بھی جاری رہا اور بیٹ اپنی زندگی کا طویل فاصلہ پیدل جو ہے زمین کے گٹ پیدل چلتے ہوئے جو ہے انہوں نے تیہ کیا اب آپ یہ دیکھئے کہ ان کے پیدل چلنے کے دوران جو ہے بیچ میں کئی امریکی شہر آئے انہوں نے وہ شہر بھی پار کیے پیدل چلنے کا کریز اتنا ہو گیا کہ انہوں نے جو ہے وہ اتنے اتنے میل پیدل چلنا شروع کیا ایک امراضے کلب میں مبتلا شخص جو ہے وہ ترش کیا کیونکہ ان کے ڈاکٹر نے ان کو جو ہے وہ پرسکرپشن دیا تھا تو انہوں نے اسی چیز کو فالو کیا پیدل چلنا ہمارے لیے اتنا ضروری ہے جب تک ہمارے پاؤں کی بلڈ سرکولیشن جاری رہی ہم ہر بیماری سے محفوظ رہیں گے ہمارے ہاتھ اور پاؤں کہتے ہیں نا ایک بڑے بڑوں کی ایک کہاوت بھی ہے کہ ہاتھ پاؤں چلتے رہے بس تو ہاتھ پاؤں چلتے رہنے کا سائنسی جو ایک ایلیمنٹ ہے وہ یہی ہے کہ جب تک آپ پیدل چلیں گے جب آپ کے ہاتھ جو ہے وہ کام میں بیزی رہیں گے اور آپ کی بلڈ سرکولیشن ہاتھوں اور پاؤں کی جو ہے وہ آپ کی بڑی کو پراپر طریقے سے جاتی رہے گی کیونکہ پاؤں کے ذریعے ہی آپ کے دماغ تک جو ہے وہ پون کی ترسیل ہوتی ہے پون جو ہے وہ بلڈ جو ہے وہ سرکولیٹ کرتا رہتا ہے جب آپ پیدل چلنا چھوڑ دیتے ہیں جیسے کہ آج کل میرے پیدل چلنا چھوڑا ہو ہے تو پھر آپ کی جو ہے وہ ٹانگوں کے درمیان میں گیٹس پندے شروع ہو جاتے ہیں وہ بلڈ جو ہے وہ جمدہ شروع ہو جاتا ہے جو آپ کو بہت ایڈیٹ کرتا ہے ٹانگوں میں درد کا بائیس پندہ ہے اکثر ہمارے جوان لوگ جیہاں وہی شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ ٹانگوں میں بڑا درد رہتا ہے گھٹنوں میں درد رہتا ہے ہمیں جو ہے وہ نکاحات فیل ہوتی ہے کیوں کیونکہ آپ پیدل نہیں چلتے ہیں پیدل چلنا بہت ضروری ہے پانی پینا بہت ضروری ہے ایکسرسائز بہت ضروری ہے لیکن آپ اگر پیدل چلتے ہیں تو پھر آپ بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں جناب ایک اور جو ہے وہ انٹرسنگ سی چیز اور آپ کو جو ہے وہ ہم بتاتے بھی ہیں اور دکھاتے بھی ہیں کہ روس کی ڈیلیا کابلوفا کا اصل کام اگرچہ کیک پیسٹریز وغیرہ بنانا ہے لیکن انہوں نے اپنی اسی بٹر کو ایک نئی جدت دے دی ہے اور ایسی خوبصورت اور میٹھی گوڑیاں بنانی شروع کر دی ہیں کہ جنہیں کھایا بھی جا سکتا ہے جبکہ ان کی تیاری میں وہی سب کچھ استعمال کرتی ہیں جو ایک عام کیک بنانے میں استعمال کرتی ہیں اس طرح کے کیک آپ نے دیکھے رہا اکثر مارکیٹ میں ایزیلی اویلیبل ہوتے ہیں جب بچیوں کی برڈے ہوتی ہیں لیکن اس برڈے پر جو ہوتا ہے وہ بارڈی دول والا کہک جو ہے گفت کیا جاتا ہے تو یہ بارڈی دول جو ہے پوری کی پوری جو ہے وہ کھا ہے اور یہ کےک کو آپ ایک کھا بił کھا بھی سکتے ہیں لیکن اس کا اوپر weit دھرڈ ہوتا ہے وہ خبار بارڈی دول یا ہوتا ہے نیچے والی جو اس کی فوق ہوتی ہے فوری پوری پوروپر وہ کھا ہے اور یہ کہک جو ہے ایک موسکو میں رہنے والی جاولیا کیپلا اف точно ہے جنہوں نے مختلف کارٹون کریکٹرز کی گڑیاں بنائی ہیں اور ان میں ان کی ڈزنی سیریز بہت مقبول ہوئی ہے اس میں انہوں نے والڈ ڈزنی کی مختلف مشہور کارٹون فلموں میں لڑکیوں کے کرداروں کو کنفیکشنری مٹیریل سے بنایا ہے جو دیکھ میں بالکل اصل کردار جیسی لگتی ہیں لیکن اس کےک کو آپ کھا بھی سکتے ہیں جی ہاں بالکل بچوں کے لیے یہ بڑی انٹرسٹنگ سی جیز ہے بچوں کے لیے بڑی انٹرسٹنگ سٹوری بھی ہے اور دوسرے جب بھی کوئی بچی جو ہے وہ کسی بھی بیکری کی شاپ میں چلی جائے تو وہاں پر پھر ان کو جو ہے وہ باربی ڈال والا کےک نظر آجے تو ہم نے یہی کےک لینا ہے یہی سب سے پہلے جو ہے تو یہ اجاد کیا جناب ڈالیا نے اور ڈالیا پر جو بہت کام کر رہی ہیں اور ڈزنی سیریز انہوں نے اس طرح کی جو ہے وہ بنائی ہے جو کہ بہت مقبول ہو رہی ہے اس کے علاوہ جناب یہ تو تھی کچھ چیزیں جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی انٹرسٹنگ سٹوریز کے حوالے سے کچھ ہیلتھ کے حوالے سے ہم جو ہے وہ آپ کو بتاتے چلیں کہ ہیلتھ کے حوالے سے جو ہے وہ کیا تحقیق ہو رہی ہے اور دھڑکنوں میں کمی بیشی سے ڈپریشن کا پتہ لگایا جا سکتا ہے ڈپریشن آج کا سارا ٹاپی کی ڈپریشن کا ہے آج خواتین کا ڈپریشن بچوں کا ڈپریشن اور پھر اب یہ مرد حضرات اور بھونوں کا ڈپریشن کہ کس طریقے سے جو ہے جب آپ کے دل کی دھڑکن تیز یا کم ہوتی ہے آپ اگر ڈپریشن ہیں اکثر اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں شاید حرکت ہے کلپ کو پرابلم ہے ظاہر ہے دلدہ ایک کنیکشن جو ہے وہ دماغ کے ساتھ منسلک ہے اصل میں کام دماغ کا ہی ہوتا ہے دل کوئی چیز نہیں ہے دل ایک پمپنگ مشین ہے شیر بھی اس پہ بن گئے دل کے حوالے سے دل کے حوالے سے اور بھی چیزیں بن گئیں دل صرف ایک پمپنگ مشین ہے میں یہی کہتی ہوں اصل میں دماغ کام کر رہا ہوتا ہے دماغ آپ کا صحیح کام کر رہا ہو صحیح سمت میں چل رہا ہو آپ صحیح فیصلے کر رہے ہو تو آپ ایک نارمل شخصیت ہیں اگر آپ ہر وقت ڈپریشن ہیں ڈپریشن میں ہیں اس لیے کہ بہت سارا بوجھ آپ نے اپنے دماغ کے اوپر ڈالا ہوا ہے جرمن سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ دل دھڑکنے کے رفتار میں کمی بیشی پر نظر رکھ کر یہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ کوئی شخص ڈپریشن میں مبتلا ہے یا نہیں ہے بلکل ایسا ہی ہے ہمارے پاس جب کوئی پیشنٹ آتا ہے تو ہم سب سے پہلے اس کے دل کی دھڑکن کو جو ہے وہ چیک کرتے ہیں اس کی نفس چیک کرتے ہیں اس کا جو ہے ویٹ چیک کیا جاتا ہے اس کو پرابر طریقے سے اس کی ڈائٹ کے حوالے سے سوال کیا جاتا ہے اس کی اسیسمنٹ کی جاتی ساری اسیسمنٹ پر آتی ہیں تو یہ تحقیق جرمن محلی نے کی ہے اور یورپین کالج آف نیرو سائکو مارفوکالجی کے جو زیر احتمام ہے آن لائن منعقد ہونے والی تیتیس سالہ ویرچال کانگریس پی بی جو ہے وہ اسے پیش کیا گیا ہے ان کے ساتھیوں نے ڈاکٹر کومن شیر گوٹ نے یونیورسٹی فرینکوٹ کے دریافت کردہ پورے چوبیس گھنٹوں کے دران دل کی دھڑکنوں میں اتار چڑھاؤں کو بنیاد بناتے ہوئے ڈپریشن ہونے یا نہ ہونے کی تصدیق جو ہے وہ سامنے لے کر آئے ہیں اور ماضی میں تحقیقات سے یہ معلوم ہو چکا ہے کہ ڈپریشن انسانی دل کی دھڑکنوں کے رفتار پر اثر انداز ہوتا ہے لیکن یہ علم نہیں تھا کہ اس تعلق کی نویت کی طرح کیا ہے تازہ ترین مطالعہ سے اس بات پر تحقیق کی گئی ہے کہ بتیس رضاکار اس میں شریک تھے اور جن میں سولہ صحت من جبکہ باقی سولہ شدید ڈپریشن میں مبتلا تھے اب آپ کے دل کی رفتار اکثر اوقات سیڑیا چڑھتے اترتے بھی ہماری رفتار دل کی تیزیہ کم ہو جاتی ہے لیکن اگر بیٹھے بیٹھے کبھی دل کی رفتار زیادہ ہونا شروع ہو جائے یا کم ہونا شروع ہو جائے صحت من دماغ کے مالک نہیں ہوتے ہیں جو ہر وقت ڈپریشن میں رہتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں جو سوچتے رہتے ہیں ایسے لوگوں کو چاہیے کہ ایک تو آپ walk کریں پانی پیئے exercise کریں and take a deep breathe daily three time in a day and five three five fargula جو ہے وہ آپ اس کو جو ہے وہ on کیجئے یہ آپ کے لئے سب سے best ہے جتنا depression ہے جتنا stress ہے take a deep breathe and regular three time in a day آپ یقین کریں میرا میں آپ کو فری ٹیپ دے رہی ہوں یہ ٹیپ آپ اپنی habit بنا لیں آپ کو depression وہ آٹومیٹکلی کام ہونا شروع ہو جائے گا تو یہ جناب آپ کو بتاتے چلے گی یہ اس پر ریسرچ ہو رہی ہے اور اس پر ماہرین نے بہت گہری ریسرچ کی ہے اور دیپریشن کی شددت جتنی زیادہ ہوگی چوبیس گھنٹوں کے دران دل کی دھڑکن میں بھی اتنی ہی کم تب دیلی آئے گی ماہرین کے مطابق نتائج سے بھی پتہ چلتا ہے کہ دھڑکنوں کی مدد سے depression کی تشخیص اور اس کے علاوات ظاہر ہونے سے پہلے بھی ہی جا سکتی ہیں تو جبکہ depression میں دی جانے والی جو عدویات ہے اس کی اثر پذیری بھی ہفتوں اور مہینوں کی بجائے ایک سے دو دن تک جاتی جا سکتی ہے یہ تمام چیزیں جو ہے health کے حوالے سے کچھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کیونکہ health کی بات ہو رہی ہے تو خون میں glucose کا اور خود بھی نہیں سوئیوں والا کاغذی سٹیکر ایک جو ہے وہ آن این آن جو ہے وہ اس پہ کام ہو گیا ہے یہ diabetes کے مریض جو ہے ہمہ وقت خون میں glucose کی مقدار پر نظر رکھنا ان کا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ اس سے مجموعی صحت متاثر ہو سکتی ہے اب ٹوکیو نیورسٹی نے ایک کم خرچ اور موثر کاغذی پیمند بنا لیا ہے جس پر انتہائی باریک سوئیاں نصب ہیں جو خون میں شکر کی مقدار نوٹ کرتی ہے یعنی شوگر ٹیسٹ کا یہ ایک آلہ جو ہے وہ انہیں بنا لیا ہے پالمر کے چھوٹی ٹکڑوں کو آب پر خود بینی سوئیوں کے پیون بنانے کیلئے استعمال کیا جاتا ہے یعنی پالمر پر چھوٹی اور باریک سوئیاں نصب کی جاتی ہیں جلد پر چپکنے کے بعد جب ان پر دباؤ جو ڈالا جاتا ہے تو یہ سوئیاں کسی تکلیف کے بغیر جلد میں اتار جاتی ہیں اور جلد کے نیچے خلیات میں موجود مایا اوپر چڑھنا شروع کر دیتا ہے اور اسی طرح بار بار تکلیف جو یہ دو سوئیاں یہ جو ہے وہ آپ کے اندر جو ہے وہ ایک پیمند سے کون میں شکر کی مقدار کو نوٹ کیا جا سکتا ہے ڈیفرنٹ چیز ہے ڈیفرنٹ جو ہے وہ ایک تحقیق ہوئی ہے جس میں آپ خون میں گلوکوز کو جو ایک خاص طور پر پتہ ہے وہ لگا سکتے ہیں اور یہ ایک باریک سا ایک پیپر ہے جس کے اندر چھوٹی چھوٹی سوئیاں جو ہے وہ نص پیچپس ہے جو آپ کی جو ہے وہ سکین کے اندر جا کے جو ہے گلوکوز کی مقدار یعنی کیا آپ کی شوگر چیک کر کے بتا سکتی ہیں اور یہ یونیورسٹی آف ٹوکیو کے سائنس دانوں نے ستاوالا جو ہے وہ کاغذ ہے جو ایزی لی جو ہے وہ خون میں گلوکوز کی مقدار کو جو ہے وہ چیک کرتا ہے اور بتاتا ہے اس کے لابے جناب یہ تو تھی ساری اور اس میں کاغذی سینسرز بھی لگے ہوئے جو رنگ بھی تبدیل کرتے ہیں اس سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کی جو ہے گلوکوز کیا وہ اس لیول پر جو ہے وہ اس ٹائم سٹائنڈ کر رہی ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کی صحت کے حوالے سے ہیں جو آپ کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے اور ہمیں آپ کو بتانا بہت ضروری ہے کہ سائنس نے کتنی ترقی کر لی ہے سائنس جو ہے وہ کس جگہ پر سٹارٹ کر رہی ہے اور دنیا کتنی آگے چلی گئی ہے اور ہم ابھی تک انہی سوچوں میں ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ یہاں پہ لوگوں کو پروٹیکٹ کیسے کرنا ہے ہم نے کسی کی عزت کی فاظت کیسے کرنی ہے ہم نے لوگوں کو تربیت کیا دینی ہے ہماری تعلیم و تربیت ہی نہیں ختم ہو رہی ہے اور دنیا نے جو ہے وہ ترقیت اتنی کر لی ہے کہ دنیا چاند سے لے کر جو ہے مختلف سیاروں تک کے جو ہے وہ اندر کے تمام چیزیں نکال کے لیے آئے ہیں اور ہم ابھی تک ایک دماغ کو نہیں پڑھ سکے انسانی دماغ کو نہیں سمجھ سکے ہم انسانی دماغ اور انسانی جو ہمارے اندر بیماریاں ہیں ان کی تصدیق تشخیص اور جو ہے وہ ان کی جو implementations یا ان کو جو ہے وہ صحیح کرنے کے حل کے حوالے سے ہم اس پر کوئی ریسرچ ہی نہیں کرتے میں ڈاکٹرز کیا کرتے ہیں میں نے ایک سر ہاؤسپیرل کا وزٹ کیا ہے ساری مازرت کے ساتھ میں خود بھی ڈاکٹر ہوں لیکن میں مازرت کے ساتھ یہ بات کر رہی ہوں ڈاکٹرز کیا کرتے ہیں بھائی آپ کے پاس فارق ٹائم ہے آپ کے پاس پوری لیب ہے ریسرچ ہے وہ بھائی کچھ نیا کر لیں مطلب میرے پاس تھوڑا سا بھی ٹائم جو ہے وہ بچتا ہے تو میں آج کل جو ہے وہ لیف تھیرپی پہ کام کر رہی ہوں اب یہ تک پاکستان میں لیف تھیرپی کو introduce نہیں کروایا گیا میں لیف تھیرپی پہ کام کر رہی ہوں میرے تین سے چار پیشنٹ اس ٹائم لیف تھیرپی پہ ہیں جو کہ گرین لیف تھیرپی ہے اگر آپ جیپان دیکھیں آسٹریلیا دیکھیں آپ بینککوک وہاں پر بینینہ لیف سے تھیرپی کی جاتی ہے بینینہ لیف از لانگ لیف لیکن میں اس میں ملک لیف تھیرپی جو ہے وہ نہیں انٹرڈیوز کروانے لگی ہوں انشاءاللہ بہت جل اور اس پر میری پوری ریسرچ چل رہی ہے جو مختلف باہر کی جو یوریورسٹیز وہاں کے پروفیسرز ہیں سائنس دان ہے وہ ان سب سے جو ہے وہ رجوع کر کے ان سب کی جو ہے وہ مشورے سے ہمارا جو ہے وہ ایک شام کو سیشن ہوتا ہے پورا پر طریقے سے اور اس پر بیٹھ کر پھر ہم جو ہے وہ سارا سارا وہ سارا ریسرائب کرتے ہیں کہ اس میں کون کون سی چیزیں کہا مجھے اس میں فائدہ ہوا کہا مجھے اس میں فائدہ نہیں ہوا ایک پیشنٹ کی اس وقت کنڈیشن کیا تھی اس میں پنچز اور بہت ساری چیزیں وہ جب اس پر رسرچ کمپلیٹ ہوگی تو انشاءاللہ وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی لیکن میں کچھ نیا کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ اگر میں نے کچھ پڑھا ہے تو میں اپنے لوگوں کے لیے کچھ کر سکھوں اس لئے ہماری ڈاکٹرس کو بھی چاہیے کہ جو آپ نے پڑھا ہے اس کو لوگوں کی عوام کی خدمت پہ بھی لگائیں کچھ نیا کرنے کی کوشش کریں وہی پرانی عدویات وہی دمائیاں وہی چیزیں وہی رسرچ کچھ ایسا جو ہے وہ مجھے نظر نہیں آتا سپورٹس کے حوالے سے جناب بات کر لیتے ہیں کہ سپورٹس کے حوالے سے جو ہے وہ کیا سیچویشن جو ہے اس ٹائم جا رہی ہے تو جناب آپ کو بتاتے ہیں کہ زیادہ آمدری میسی روناڈو کو ٹاپ پوزیشن سے محروم کر دیا گیا ہے لے جی ایک نئی خبر آگیا ارجنٹائین کے سپر سٹار لیونال میسی دنیا کے دوسرے خراب پتی فوٹبالر بن گئے ہیں پاؤنڈ آمدنی متوقع ہے انہوں نے دنیا کے مین لیول میسی کی 98 ملین 2020 سب سے زیادہ آمدنی والے فوٹبالرز کی فیریس میں وہ شامل ہو گئے ہیں 2020 نے جہاں جو ہے وہ لوگوں کو بلکل ڈیمیج کر دیا وہی پر ان کو جی سب سے زیادہ آمدنی والے فوٹبالرز کی فیریس میں شامل کر دیا کرسٹانو رونالڈو کو ٹاپ پوزیشن سے محروم کر دیا ہے اور کیریئر کے دوران ان کی آمدنی باز از ٹیکس ایک بلین ڈالر سے بڑھ گئی ہے اور ان سے پہلے رونالڈو جو تھے پہلے بلینئر فوٹبالر بنے تھے اب وہ اس چیز سے ہٹ گئے ہیں اور ارجن ٹائن کے سپر سٹار لیونال جو ہے میسی جو ہے وہ آپ دونیا کے دوسرے خرمپتی فوٹبالر بن گئے ہیں یہ بھی بڑے پیسے کمائے جاتے ہیں اگر آپ ایک سٹار ہے آپ کسی بھی فیل میں اپنی مہارت رکھتے ہیں وہ فوٹبال ہے وہ کرکت ہے وہ بیڈمنٹن ہے ٹیبل ٹینس ہے جو بھی آپ کھیلتے ہیں آپ جس سے پہ ریلیٹڈ ہے اگر اس میں جو ہے وہ پہلے جو زیادہ آمدنی والے فوٹبالر تھے ان کو اٹھا کے اب میسی جو ہے وہ رولناڈو کی جگہ پہ جو ہے وہ ٹاپ پوزیشن پہ جو ہے وہ آگئے ہیں اس کے لئے جناب جناب شو بیس کے حوالے سے کچھ بات کر لیتے ہیں تو شو بیس کے حوالے سے ہمارے پاس جو ہے وہ کیا خبر موجود ہے جناب فیروز خان حرسانی کی شکار خواتین کی مدد کے لیے میدان میں آگئے ہیں آج تو لگتا ہے ساری خبریں جو ہے وہ ہرسمنٹ بھی جو ہے وہ انہوں نے لکھ دی ہیں اور شو بیس کے حوالے سے جناب فیروز سان کا سب سے بہتر اور بڑی اچھی بات ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ جو خواتین کو خاص طور پر حرسمنٹ کی کیسز کا جو سامنا کرنا پڑتا ہے اور جس طرح سے یہ ووٹر وی والا جو ہے وہ سانیا ہوا یہ کیس ہوا اس کے بعد سے بھی اس کے بعد بھی کراچی میں معذور خاتون کے ساتھ ختم نہیں ہوگی بھائی حرسمنٹ شروع تو آپ کی زبان سا آپ کی آنکھوں سے ہی ہوتی ہے نا ہاتھوں کے نوبت تو بعد میں جو ہے وہ آتی ہے تو اگر اس کو پہلے ہی کنٹرول کر لیا جائے تو شاید یہ کیسز نہ ہو تو فیروز خان کہتے ہیں جناب مارڈر لردکار فیروز خان نے جنسی رسانی اور بیجا دباؤ اور نامناصر روئیوں کا سامنا کرنے والی خواتین کی مدد کے لیے انفرادی صدا پر تو یہ کراچی میں جو پانچ سالہ مروہ راول پنڈی میں معذور خاتون اور سیال کورڈ موٹر وے پہ جو دو دنسی درندوں کی خاتون کے ساتھ جو یہ معاملہ ہوا میں تو یہ جملے بھی استعمال نہیں کرنا چاہتی معذرت کے ساتھ میں جب یہ جملے بولتی ہوں میری روح آب جاتی ہے اندر سے کہ جو بھی اس طرح کے ریسمنٹ کی ہے جو جوڑ کے رکھ دیا اس نے عوام کو اور لوگوں کو اور خواتین کے تحافظ اور معاشرے سے ان غلیز جرائم کے خاتمے کے لیے ہر شخص کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے میں سمجھتی ہوں آپ کو مجھے ہم سب کو آگے آنا چاہیے اس چیز کے لیے اور ان کے خلاف ایک پراپر قانون بنانا چاہیے معروف موڈل اداکار فیروز خان بھی اس واقعات پر دل گرفتہ نظر آتے ہیں اور انہوں نے بہت اچھا قدم اٹھایا ہے اس پر انہوں نے پورٹل بنایا ہے سماجی رابطے کی ویب سائٹ انسٹاگرام پر خواتین کے تحافظ کے لیے انہوں نے اعلان کیا ہے کہ جس پر حسانی کا شکار ہونے والی خاتون مدد طلب کر سکتی ہیں اور یہ انفرادی سطح پر پہلی بار بنایا گیا ہوا پورٹل ہوگا فیروز خان نے حرسانی زن کا شکار ہونے والی خواتین کو یہ پیغام بھی دیا ہے کہ وہ مضبوط رہے مجرموں سے کبھی خوف زدانہ ہوں بہادری سے اپنے حقوق اور انصاف کے لیے ڈٹ جائے پورٹل پر رابطہ کریں ہم آپ کے پیغامات کا فوری جواب دیں گے اور ہر لڑکی کو انصاف دلایا جائے گا پہلے جیسے روز انشاءاللہ میں بھی آپ سے رابطہ کروں گی اور میں بھی آج وہ آپ کی اس پورٹل کا حصہ بند کر ان خواتین کو انصاف ضرور دلائیں گے جہاں جہاں بھی خواتین کے لیے بلند کی جائے گی میں سب کے ساتھ ہوں اور خواتین کے لیے جو ہے وہ سپیشلی ہم جو ہے وہ ایک کام شروع کرے ہیں بہت جلد آپ کو نظر آئے گا گورنمنٹ لیول پر نظر آئے گا اور جو ہے وہ اس میں خواتین کو کس طرح سے جو ہے پروٹیکشن دی جاتی ہے سی ایم ساپ کے سامنے جو ہے وہ بہت سارا رجابیز رکھتی گئی ہیں اور ان پر جو ہے وہ فوری فور جو ہے وہ ضرور ہوں گی یہ میں نے اپنے پروگرام کے تو آپ لوگوں کو ایک میسیج کنے کی ہے وہ خواتین جو کسی بھی قسم کی ایرسمنٹ کا شکار ہے میرے پروگاز کے اس ٹی وی ٹوڈے کے اس پلیٹ فارم سے ہم آپ کو جو ہے فوری تو یہ کہتے ہیں کہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے کوئی بھی ایسی چیز ہے ہم آپ کو انصاف تلانے میں آپ کی مدد ضرور کریں گے جہاں تک ہو سکے گا آپ کی آواز کو بلند کرتے ہوئے آپ کو انصاف ضرور ملے گا کوئی ضرورت نہیں اپنی آواز جو ہے وہ دبانے کی تمام خواتین کٹھی ہو جائے جو ہے وہ لوگوں کے خلاف جو آپ کو حریس کرتے ہیں جو آپ کو تنگ کرتے ہیں جو آپ کو پرابلم کرتے ہیں تو ایسی کوئی چیز جو وہ سامنے نہیں آنی چاہیے یہ میری آپ سے گزارش بھی ہے اور ریکویسٹ بھی اپنی تمام بینوں سے کہ اگر کہیں بھی کوئی بھی شخص آپ کو روکنے کی آپ کو ٹوکنے کی آپ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے آپ اس کے خلاف آواز اٹھائیے ہم آپ کے ساتھ کھڑیں آپ ہم سے رابطہ کیجئے ہمیں بتائیے بلا ججگ بتائیے آنے والے وقت میں پروڈیوسر صاحبہ آپ کوشش یہ کیجئے کہ ہم اپنا کوئی بڑس اپ نمبر جو ہے وہ ڈسپلے کریں جس پہ ہماری خواتین ہمارے لوگ جن کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے جن کے ساتھ جو ہے نانسافی ہو رہی ہے کوئی زمینوں کے تنازے اور مسائل ہیں وہ ہم سے جو ہے اس چیز کو جو ڈسکس کر سکیں تاکہ ہم ان کی آواز آگے تک پہنچا سکیں اسی کے ساتھ ہم بریک لیں گے بریک کے فوری بات جب واپس آتے ہیں تو پھر خواتین کے لیے بھی آج کچھ چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں کیونکہ آپ کو پتہ یہ اگلا آدھا گھنٹا جو ہوتا ہے اس میں ہم چیزیں آپ کے ساتھ جو ڈسکس کریں اچھا جی پروڈیسر صاحب ہم بتا رہی ہیں آج کچھ سیر کے حوالے سے بھی ہے اور یہ دو دو میرے پاس جو ہے وہ ڈشیز آج جو موجود ہیں جن آپ کچھ میٹھی ڈش بھی ہے اور ایک کچھ پیکی ڈش بھی ہے تو یہ دونوں ڈشیز جن آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کریں گے اور ساتھ ساتھ خواتین کا سیشن سٹارٹ ہو گیا ہے تو کاغس پینسل بھی پکڑ لیں کچھ آپ کو لکھنا پڑ جائے ظاہری کہ آپ نے ریسیپی وغیرہ کو فولو کرنا ہو تو وہ بھی آپ کے لیے آسان